اجلاس کے لیے زہل عراقین اسمبلی کو پینل آف چیئرمین کے لیے نامزد کرتا ہوں جناب احسان شاہ صاحب محترمہ شاہینہ کاکر صاحبہ جناب احمد نواز بلوج صاحب جناب ازغر علی ترین صاحب رخصت کی درخواست سے پڑھیں جناب ازغر علی ترین صاحب نے نرجی مصرفیات کی بینہ آج کی نشرت نواز صاحب جو پیش کریں گے تو تب ہی وہ کر لیں نواز صاحب بڑی مہربانی لیکن ابھی پیش نہیں ہوا پہلے رکھ رہے ہیں جناب ازغر علی ترین صاحب نے نجی مصرفیات کی بینہ آج کی سر سے پڑھنے کی درخواست کی ہے آیا رخصت منظور کی جائے رخصت منظور ہوئی عجیم احمد نواز کاکر صاحب نے نجی مصرفیات کی بینہ آج کی بینہ آج کی بینہ رخصت منظور ہونے کی درخواست کی ہے آپ نے صرف دیا باقی نے نہیں دیا آیا رخصت منظور کی جائے رخصت منظور رخصت منظور ہوئی مقی شاملال صاحب نے کوئٹہ سے باہر ہونے کی بینہ آج تا پچیس جون کی نشستوں سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصت منظور کی جائے رخصت منظور پیز ڈی پی اپی دے گنا مننا ایس ہے نا من مقی شاملال صاحب نے نجی مصرفیات کی بینہ آج کی نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے آیا رخصت منظور کی جائے محترمہ بانو صاحبان نجیم اسرفیات کی بین آج کی نشت سے رخصت مذہور کرنے کی درخواب کی ہے رخصت منظور ہوئی میزانیہ بابت مالی سال دوہزار بیس اکیس اور زمنی میزانیہ بابت مالی سال دوہزار انیس بیس کا پیش کیا جانا وزیر خزانہ میزانیہ بابت مالی سال دوہزار بیس دوہزار اکیس اور زمنی میزانیہ بابت مالی سال دوہزار انیس بیس بیس میں پیش کریں جناب اسپیکر میں اپنی بجے تقریر کا آگاز رب کائنات کے بابقت نام سے کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہماری مخلوق مخلوق حکومت کا دوہزار سالانہ بجٹ دوہزار بیس اکیس اس مقدس ایوان کے سامنے پیش کرنا میرے لئے بڑے عزاز اور مسررت کا باعث ہے جناب اسپیکر ہم کوورڈ نائنٹین کے چیلنج سے نمٹنے کے لئے ایک تھکھا دینے والا سفر تھے کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وبا نے عالمی دنیا کی شکل اختیار کی اور پوری دنیا میں تیز سے پیل گئی اس وبا نے پاکستان کو بھی متاثر کیا اور اب ہم کورونا وائرس کے اثرات اپنے سماجی اور معاشی شبہ پر بھی دیکھ رہے ہیں کوورڈ نائنٹین کے تباہ کو اثرات کے پیش نظر قیمتی انسانوں کی جانے کو بچانے اور سکردیوی منشط کو بحال کرنے کے لئے حکومت پاہستان کی کاوشوں اور وسائل کو دو سمت میں منظم کرنے کی ضرورت تھی جس کے لئے ہماری حکومت نے بہتر حکمت عملی کے تحت بروقت اقتامات اٹھائے جناب اسپیکر حکومت پاہستان نے مخص لاکڈاؤن پر انحصار نہیں کیا ہم نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے عوام کو ریلیف پہنچانے اور طبی سولیہ کے فرامی کو ہر سطح پر ممکن بنایا میں حکومت پاہستان کی جانب سے کوورڈ نائنٹین کی صورتحال کے تناظر میں اٹھائے گئے بعض اقتامات کے نمائی پہلوں کا ذکر کمنا چاہوں گا جناب اسپیکر کرونا وائرس کی پیشگی اقتامات اور اس کے پہلاؤں کو روکنے کے لئے صوبہ بھر میں آٹھ مارچ کو ہیلت امرجنسی کا نفاظ کیا گیا بیرل اقوامی بارڈر پر آرزی کارنٹینہ سینٹر کا قیام محکمہ سیحت صوبہی ڈیزاسٹر منیجمنٹ دارٹی اور زلی اقتزانیہ کے جانب سے ممکنا خاطرات کے پیش نظر امرجنسی ٹیموں کی بارڈرز اور ائرپورٹس پر تائیناتی سمیت ان کی جدید خطوط پر ٹریننگ